دیپندر سنگھ ہودا جی مانی صدر سے شریف دیپندر سنگھ ہودا جی ٹین منٹس پلیز عدیش مہدے بھاجپا سرکار کے لگ بگ سات ورش کے کارکال میں ارث ویستہ کے چھیتر میں کتھنی اور کرنی میں اس سرکار کے بڑا انتر رہا ہے اور یہ بجٹ بھی اس کتھنی اور کرنی کے انتر کو چریتاعت کرتا ہے آت نربھر بھارت کی بات کرنے والوں نے سکل ڈیولپمنٹ کا بجٹ گھٹانے کا کام کیا ہے سمویدن چھیلتا کی بات کرنے والوں نے دیویانگ کلیان کا بجٹ گھٹانے کا کام کیا تو نیو انڈیا کی بات کرنے والے سرکار نے ویگیانی کا نسندھان کا بجٹ گھٹانے کا کام کیا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دینے والی سرکار نے الف سنکھیک کلیان کا بجٹ گھٹانے کا کام کیا ہے تو راشت واد کی بات کرنے والی سرکار نے جوانوں کی پینشن کا بجٹ گھٹانے کا کام کیا کسانوں کی آئے دگنی کرنے کی بات کرنے والی سرکار نے کرشی بجٹ گھٹانے کا کام کیا ہے تو بھارت کو وشغرو بنانے کی بات کرنے والی سرکار نے شخصہ کا بجٹ گھٹانے کا کام کیا ہے مگر یہ کتنی اور کرنی میں انتر کے والی اس بجٹ تقسیمیت نہیں ہے سات سال کا کارکال اس کا گواہ بڑے بڑے نعرے دیئے گئے نعرہ تھا کہ دو کروڑ روزگار ہر سال دیں گے چودہ کروڑ مل جانے چاہیے تھے سات سال میں مگر یہی سرکار ہے جس کے کارکال میں پچھلے سال ستر سال میں سب سے ادھیک بیروزگاری کے در کو سرکاری آکڑوں کے مادم سے این اے سوسوں کے سروے نے دکھانے کا کام کیا مگر ستر سال کا کیون اکلوتا بیروزگاری کا ریکارڈ نہیں توڑا ستر سال میں سب سے زیادہ بیروزگاری در ہوا تو آپ کی سرکار میں ستر سال میں سب سے زیادہ ڈیزل پیٹرول مہنگا ہوا تو آپ کی سرکار میں ستر سال میں ڈیجل پیٹرول پہ سب سے زیادہ ٹیکس لیا گیا پیٹرول جیوی سرکار ہے تو آپ کی سرکار میں ستر سال میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں سب سے نیچے گرا سب سے روپیہ سستہ ہوا تو آپ کی سرکار میں ستر سال میں این پی اے کے مادیم سے بینک کا کرجہ سب سے زیادہ ڈوبا گیا تو آپ کی سرکار میں اور ستر سال میں گریب امیر کے بیچ میں انتر سب سے زیادہ بڑا تو آپ کی سرکار میں ایک پرتیشت سب سے امیر وقتیوں کے پاس 73 پرتیشت سمپتی کیول کرونا کال میں گیارہ سب سے امیر جو ہندوستانی ہیں ان کی سمپتی میں تیرہ لاکھ کروڑ کا اجافہ جو ایم ایس پی کی ہم مانگ کر رہے ہیں ایم ایس پی کو لاغو کرنے میں وشہ شگیوں کا آقلن ہے حریج دامودن کا ایک لے کھایا ہے کہ وہ کیول ڈیڑھ لاکھ ڈیڑھ سے دو لاکھ میں کیونکہ جتنا خریدا جائے گا کچھ بیچا بھی جائے گا ڈیڑھ سے دو لاکھ کے گھاٹے میں ایم ایس پی پوری طریقے سے لاغو کی جا سکتی ہے اگر یہ تیرہ لاکھ جو کیول کرونا کے ٹائم میں گیارہ سب سے امیر ہندوستانیوں کی پسنپتی میں اجافہ ہوا اسی پہ آپ ٹیکس لگا دیں تو جو کسان کا ایم ایس پی کا اس کا پورا کرانے کا کام آپ کر سکتے ہیں میں کرشی پہ آؤں گا امید تھی کہ یہ بجٹ کسانوں کو سمرپت ہوگا کیونکہ جب آپ کی ارث ویستہ ڈگمگا گئی تھی کورونا میں تو کسان اپنے حل کو لے کے نکلا تھا ٹیکٹر کا سٹیرنگ پکڑ کے نکلا تھا اور ارث ویستہ کو بچانے کا کام کیا تھا اس سمیں آپ کی بھوجن کی ویستہ اب عادت کسان نے دینے کا کام کیا تھا لیکن کرشی بجٹ کو یہ آپ نے گھٹا دیا ساڑھے آٹھ پرتیشت کرشی قانون پہ بڑی چرچہ ہوئی یہ کہا گیا کہ اندولن کے بارے میں بات کریے ان قانونوں میں کالا کیا ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا میں دو تین باتیں اس میں بھی بتانا چاہتا ہوں کالا کیا ہے آپ نے کہا گیارہ براؤن بات چیت کے ہوئی کسان سنٹنوں نے کچھ کالا نہیں بتا نجریہ کا فرق ہے آپ اس کو بڑے ویفسائی کے پروفٹ مارجن کے نجریہ سے دیکھتے ہیں یا آپ کو کسان کے جیون مرن جیوکا کے نجریہ سے دیکھتے ہیں کہا گیا کہ بن مانگے دیا گیا اور بن مانگے بہت سے قانون دیے گئے تھے بال قانون بن مانگے دیا گیا تھا دہیج قانون ٹرپل طلاق بن مانگے کئی وار اچھے قانون بن مانگے بھی دیے جاتے ہیں فرق ہے ان میں اور اس میں فرق ہے ان میں جس ورگ کے لیے دیا گیا وہ ورگ سنگرش اور آندولن کے رستے پہ نہیں آیا بال قانون لاغ ہوا تو دلی کو بچوں نے نہیں گیرا بال قانون واپس لیا جائے دہیج یا کانون آیا تو مہلائیں دھرنے پہ نہیں بیٹھی کہ ہمیں دہیج دینا ہے مگر یہاں جس ورگ کے لیے آپ نے دیا وہ ورگ آج آپ کے دروازے پہ آیا ہے دلی کے آس پاس لاکھوں کی تعداد میں بیٹھا ہے آپ نے کہا منڈیا انوراک جی نے کہا منڈیاں ختم نہیں ہوئی صحیح بات ہے منڈی اس میں کوئی پراؤدان نہیں منڈی سماپ کرنے کا دو منڈیاں بن گئی ہیں ایک نیجی منڈی جس میں ٹیکس نہیں لگے گا اور ایک سرکاری منڈی جس میں ٹیکس لگتا ہے دو منڈی ایک دیش ایک ویدھان ایک دیش ایک سمویدھان ایک دیش ایک نشان ایک دیش ایک چناؤ ایک دیش ایک مارکٹ تو ایک دیش دو منڈیاں کیوں کسانی کیوں ملا آپ کو ایک منڈی اور یہ چھو ٹیکس آپ کریں ٹیکس مکت کر دیا ٹیکس کون دیتا ہے کھریدار دیتا ہے ان منڈیوں میں ٹیکس کسان نہیں دیتا پنجاب میں 6.5% دھریانہ میں چار پرتیشت اور سرکار کو دیتا ہے اور ہریانہ پنجاب کا آج گرامین انفرسٹرکچر اچھا کیوں ہے ہر گاؤں میں چھ سڑکے کیوں ہیں کیونکہ یہ جو ٹیکس جاتا ہے گرامین انفرسٹرکچر اور ان منڈیوں کے اور کسانوں کے وکاس کے لیے اس ٹیکس کا استعمال ہوتا ہے اسی لئے آج پنجاب ہریانہ سب سے آگے ہے پھر بات آئی کہ ایم ایس پی ختم پردھان منتی جی نے کہا ایم ایس پی تھی ہے ہے اور رہے گی تھاگر جی نے بھی کہا کہ کوئی ہے کس میں دم جو بتائے کہ ایم ایس پی چلی جائے گی صحیح بات ہے ایم ایس پی تھی ہے اور رہے گی مگر کیا ایم ایس پی سبھی کسانوں کو ملے گی اور سبھی فصلوں پہ ملے گی پرشن اس بات کا اٹھتا ہے آپ میں دم ہے کھڑے ہو کہ آپ کہہ دیں کہ ایم ایس پی ملے گی ہر کسان کو دیش میں آج بھی شانتہ کمار کمیٹی بتاتی ہے کہ ماتر چھے پرتیشت سے سولہ پرتیشت تک کسانوں کو ایم ایس پی ملتی ہے باقی دیش میں بہت سے ایسے پردیش ہے جہاں پہ ایم ایس پی نہیں ملتی آپ کو چاہیے تو یہ تھا جو پنجاب ہریانہ پسچیم اتر پردیش میں ایم ایس پی ملتی ہے وہی ایم ایس پی بیہار میں ملے جہاں دھان آٹھ سو روپے ہجار روپے میں جا رہا ہے اٹھارہ سو روپے میں ہمارے یہاں دھان بل رہا ہے آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو وہاں پہ لے کے جائیں مگر آپ وہاں کے کسان کی پرستیتی ہمارے یہاں کی کرنے کی بجائے ہریانہ پنجاب کے کسان کی پرستیتی اس طرح کی کرنے کی طرف لے کے جائیں پرائیویٹ کی بات کریں کہ آپ پرائیویٹ کا خلافت کریں پرائیویٹ کی خلافت نہیں کر رہے پرائیویٹ آئے مگر منڈی کے اندر آنے سے کس نے رکیا پرائیویٹ کو پرائیویٹ منڈی کے اندر آئے اور ایم ایس پی سے زیادہ میں خریدے کہہ رہے بہار بھاؤ زیادہ ملے گا وکلپ ہوگا بہار زیادہ ملے گا بہار زیادہ بھاؤ ملے گا پرائیویٹ میں تو آپ کو یہ قانون بنانے میں کیوں آپتی ہے کہ اگر ایم ایس پی سے کم کا کوئی کانٹریکٹ ہوگا تو وہ قانونی بات دے ہوگا حریانہ کے اندر دو ایم ایس پی سے نیچے کیا جائے گا تو گیر کانونی ہوگا اور کانونی کاروائی ہوگی جو لوگ اس طرح کانٹریکٹ کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں زیادہ ملے گی تو آپ کر دیجئے یہ کانونی پراؤدان دینے کا آپ کام کریں آپ نے کہا کہ یہ شہرت پوار جی نے چٹھی لکھی تھی آپ نے کہا کہ مکھے منتریوں کا سماحہ ہڈا کمیٹی نے ہڈا کمیٹی نے بھی اس کی سفارش کری تھی کہ ایپی ایم سودھار ہو ایپی ایم سی ایکٹ کے اندر بدلاؤ ہو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہڈا کمیٹی نے جس کمیٹی میں پرکاسنگ بادل جی ممتہ بنر جی جی اور نتش کمار جی بھی صدق سے تھے اس کمیٹی نے کیا سجاؤ دیا تھا اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ایپی ایم سی میں سودھار ہو مگر ایپی ایم سی کا وستار ہو سب سے پہلے منڈی جس پرکاس ہے ہریانہ میں ہر دس کلومیٹر میں منڈی ہم نے ستاپیت کری تھی اپنی سرکار میں پورے دیش کے اندر ہر دس کلومیٹر میں منڈی بنے دوسرا پرائیویٹ اگر آئے تو منڈیوں کے اندر آئیں ایم سی سے زیادہ پہ خریدیں ایم سی سے کم پہ خریدتے ہیں تو قانونی کاروائی ہو وہ ایسی خریداری علاو نہ ہو تیسرا ایم سی کی کیلکولیشن سی ٹو کے ادھار پہ ہو ای ٹو کاسٹ نہیں سی ٹو سی ٹو کھرچے کے ادھار پہ ایم سی کاسٹو جو آج کسانوں کی سب سے بڑی مانگ ہے چوتھا ایم سی جو چوتھے اس میں اس میں کہا کہ کھرچے کا جو در ہے وہ چونے پرٹیشن کے لیے جائے کسی اور کی بات ریکارڈ پہ نہیں جا رہی ہے یہ سفارش تھی میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں ایک بات آئی ایک بات آئی کی اوپن مارکٹ فری مارکٹ اچھی ہے فری مارکٹ فری مارکٹ ہر چیز کے لیے اچھی نہیں ہے کسان کو آپ امریکہ کا ادھارن لے اٹھا کے دیکھئے امریکہ میں ایک چوتھائی لوگ کرشی سے جڑے ہوئے تھے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے فری مارکٹ لے کے آئے آج ماتر ایک پرتیشت امریکہ کی جنسنگ کیا کرشی پہ آدھاری تھے کیا ایک کنسپٹ آیا فری مارکٹ کے بعد گیٹ بیگ اور گیٹ آؤٹ چھوٹا کسان سروائیو نہیں کر پایا بڑے بڑے دھناڑوں کے آگے بڑے بڑے کوپریٹ پلیئرز کے آگے آج امریکہ کے اندر ساڑھے چار سو اکڑ کا کی جوت والا ایوریج کسان کسان کے پاس ہندوستان کی تو آیا کسان کی ایوریج جوت آج ماتر ایک دشملہ ساتھ اکڑ ہیں ہماری تو پچاس پرتیشت آبادی کرشی چھت پہ نیونتی تھے یہ کیسا مقابلہ کریں گے بڑے کوپریٹ کوپریٹس کا گیٹ بیگ اور گیٹ آؤٹ یہ گیٹ آؤٹ ہوں گے تو کہاں جائیں گے میں آخر میں دو اپنی باتیں کہتے ہیں اپنی بات کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں بچولیوں کی بات کری کہ آپ نے بچولیوں سے مکت کرا دیا کمیشن ایجنٹ سے مکت کرا دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اس صدن سے یہ جو بڑے بڑے دھناڈ آئیں گے بڑے کوپریٹ ہاؤس آئیں گے تاٹا برلا دانی ہمبانی پورتی یہ کس کی شرینی میں آئیں گے بچولیوں نہیں تو یہ کیا کسان کی شرینی میں آئیں گے یا بھوکتا کی شرینی میں آئیں گے یہ سب سے زیادہ اپنے منافع کو کمانے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئیں گے تو بچولیوں کی آپ کے بات کریں آخر میں میں اپنی بات کنکلوڈ کرتے ہوئے پردھان منتی جی نے ایک اور بات کی کہ اس آندولن میں کچھ پویتر لوگ ہیں اور کچھ اور پویتر لوگ ہیں پردھان منتی جی کی بات ہم مان لیتے ہیں کم سے کم آپ پویتر لوگوں کی بات مان لیجے آندولن میں جو پویتر لوگ ہیں اگر آندولن کاری پویتر ہیں پویتر بھاونہ سے اپنے حق کے لیے بیٹھے ہیں آپ ان کی بات مان لیجے اور اس کی شروعات آپ دو دو قدم اٹھا کے اس کی شروعات کریے آپ ترنت میں مان کرتا ہوں باتچیت کے دروازے بارویت باتچیت کے دروازے کھولیں آپ کی پرجا ہے اپنی پرجا کی بات ماننے سے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے اپنی پرجا کی بات ماننے سے آپ کی ہار نہیں ہوگی بات چیت کے دروازے کھولتے ہوئے اور دوسرا جو دو سو لوگوں نے دو سو سے زیادہ کسانوں نے اپنی جان قربان کری ہے ان کے پریواروں کے لیے آپ کے لیے سانوبوتی کا ایک شب نہیں نکلا کم سے کم ان کے پریواروں کی مدد کے لیے ایک پیکج کی گوشنا کر کے آپ کا سب ایک قطب ہو گیا ہے ہم وشواز بنانے والے لوگ ہیں وشواز بنے گا میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے پراتنہ کرتا ہوں یہ آپ کی پراتنہ آپ کے لوگ ہیں ان کی بات مانیے آپ کا بہت بہت دنیواز جائے ہند جائے جوان جائے کسان مان نہیں ناٹ ناٹ رکوائے